السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے لیسن نمبر نائن کو سٹڈی کرنا ہے جس کا نام ہے ہنگر and population explosion the name of the writer is اینا مکینزی and as you can see from the title two important problems have been addressed in this essay اور یہ وہ problems ہیں جو ورلڈ وائیڈ ہیں پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں یعنی کہ ہنگر بھوک اور دوسرا population explosion یا آبادی میں تیزی سے اضافہ اور اس میں ان دونوں problems کو interrelate بھی کیا گیا ہے کیونکہ جب population میں خوفناک اضافہ ہوتا ہے تو پھر definitely ہنگر میں بھی اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے first paragraph of the essay اس کے اندر ہمیں ہنگر کی definition بتائی گئی ہے اور short term ہنگر اور long term ہنگر کو differentiate کیا گیا ہے تو writer نے یہ explain کیا ہے کہ ہنگر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایک یا دو میل miss کر دیئے ہیں due to some business کوئی activity آپ کر رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کو بھوک لگ گئی اس کا مطلب یہ وہ ہنگر نہیں ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں ہنگر کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کے پاس کافی کھانا available نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پر اس کو explain کیا گیا ہے but hunger does not mean missing one meal or even meals for whole day ایک یا پورے دن کا کھانا miss کر دینا جو ہے وہ ہنگر نہیں ہے it means never having enough to eat اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کبھی بھی کھانے کو جو ہے کافی میسر نہیں ہوتا کافی کھانا آپ کو available نہیں ہوتا it means when you have had something to eat you can eat at least as much again اور جب آپ کو کھانا ملتا ہے تو وہ کافی نہیں ہوتا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بھوک جو ہے وہ satisfy نہیں ہوئی ہے تو یہ بھوک کا problem جو ہے وہ دنیا کے بہت سارے خطوں میں بھی موجود ہے اور تقریبا ہر country میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اس قسم کی بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب اس میں اس نے especially African country کی example دی ہے Kenya کی example دی ہے اور وہاں پر Arthur Hopcraft نے Guardian میں ایک report لکھی تھی یا article لکھا تھا اس نے بتایا کہ they are the children whose eyes stare as if blind یعنی کہ وہاں کے بچے جو ہیں وہ بھوک سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کی آنکھیں stare کرتی ہیں وہ گھوتے رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ اندھے ہو چکے ہیں whose legs and arms are like sticks of licorice اور licorice ایک black color کی لکڑی ہوتی ہے اور ان کے ٹانگیں اور بازو جو ہیں وہ سوکر لکڑی کی طرح ہو چکے ہیں who neither cry nor laugh and who weight ten pounds at the age of two years نہ وہ روتے ہیں نہ وہ ہستے ہیں اور دو سال کی عمر میں ان کا وزن صرف ten pounds یعنی تقریباً five kg ہے تو اس طرح کی بھی situations جہاں پر malnutrition کی وجہ سے lack of food کی وجہ سے انتہائی کمزوری کا سامنا بچوں کو اور بڑوں کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور even ان کی death بھی ہو سکتی ہے starvation کی وجہ سے اب next روٹس نے explain کیا ہے کہ اس قسم کی hunger کی reasons کیا ہیں کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ hunger لوگوں کو face کرنی پڑ سکتی ہے سب سے پہلے famine کا اس نے اس میں تذکرہ کیا ہے famine کا مطلب ہوتا ہے کہت جب شدید قسم کی غزائی قلت ہو جاتی ہے کسی علاقے میں تو اس کو آپ famine کہتے ہیں اب اس میں پھر اس نے تھوڑا سا historical اس کا analysis پیش کیا ہے کہ famine کا record جو ہے earliest records وہ ہمیں ایجپشن فیرو کے زمانے میں ملتے ہیں اور بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ہے مصر میں فرون مصر کے زمانے میں حضر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو ایک بہت خطرناک قسم کا کہت پڑا تھا ٹھیک ہے اور آس پاس کے علاقے بھی اس سے کافی زیادہ متاثر ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے فردر کئی کہت یا فیمنز کا تذکرہ ہمیں بائبل کے اندر ملتا ہے اس کے بعد نیکس پراغراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ from the birth of Christ to about 1800 یورپ کے اندر 350 different فیمنز کا تذکرہ ملتا ہے اور تقریباً اگر اس کا ریشو نکالنے تو every five years one famine جو ہے آتا تھا اور اسی طرح انگلینڈ کے اندر ten years میں ایک major famine آ جاتا تھا انگلینڈ کو face کرنا پڑتا تھا اور یہ general famines تھے اس کے علاوہ local famines بھی ہوتے تھے جو چھوٹے علاقے کو affect کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن next paragraph میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ famines in Europe جو ہیں وہ اتنے زیادہ drastic اتنے زیادہ خوفناک نہیں تھے جتنے کہ دنیا کے باقی حصوں میں آ چکے ہیں اس میں ہمیں example دی گئی ہے رشین famine جو کہ 1921-22 میں آیا تھا اس میں several million people یعنی کئی لاکھ لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے اس کے بعد ایک اور famine کی اس نے example دی ہے بنگال کے اندر 1969-70 میں جو کہہتایا تھا اس میں تقریباً ایک کروڑ لوگوں کی death ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ Bombay کے اندر یعنی جو انڈیا کا ایک شہر ہے 1942 میں ایک famine آیا تھا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی death ہو گئی تھی اور اسی طرح سے 1964-65 میں انڈیا میں بہت زیادہ drastic قسم کا famine آ گیا تھا اس کی وجہ بھی monsoon کی failure یعنی monsoon کی بارشیں نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے بہت بڑا کہت کی situation جو ہے وہ آ گئی تھی اس کے بعد next paragraph میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ famine کی reasons کیا ہو سکتی ہیں کس وجہ سے famine آتے ہیں اس کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ food جو ہے وہ کافی نہیں ہے لوگ زیادہ ہیں کھانے والے اور food جو ہے وہ ان کو available نہیں ہے دوسری وجہ اس کی ہو سکتی ہے کہ crops fail ہو گئی ہیں اور crops کیوں fail ہو سکتی ہیں lack of rain کی وجہ سے بارش اگر نہ ہو تو crops fail ہو جاتی ہیں sometimes disease کی وجہ سے کوئی بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے crops fail ہو جاتی ہیں اور یہ جو ہیں کہت کی وجوہ ہاتھ بنتی ہیں next paragraph میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے جو second part of the problem ہے اس کو discuss کیا گیا ہے یعنی کہ population explosion نہ صرف یہ کہ ہماری دنیا میں shortage of food ہے بلکہ ہر سال اس کو کھانے والوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے جس بھی وجہ سے ہنگر میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس میں ہمیں again historical analysis تھوڑا سا بتایا گیا ہے کہ شروع میں دنیا کی آبادی بہت ہی کام تھی لیکن by the birth of christ population بڑھ کر 200 سے 300 million تک ہو چکی تھی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد 1650 تک یہ نمبر جو ہے ڈبل ہو چکا تھا اور 1850 تک دوبارہ سے ڈبل ہو کر دنیا کی آبادی 1000 million ہو چکی تھی یعنی جب سے civilization start ہوئی ہے industrialization start ہوئی ہے اس کے بعد سے آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد ورلڈ پپلیشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ 3000 million ہو چکی ہے اور اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ every 40 years یہ نمبر جو ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے تو اس فینامینن کو اس نے پپلیشن explosion کا نام دیا ہے اور اس کو اس نے ایک جائگینٹک بال سے سنو بال سے جو ہے تشبیح دی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب سنو کیپ ماؤنٹین کے اوپر کوئی پتھر نیچے آتا ہے تو اس کے ایڈگیٹ جو ہے سنو لپیٹی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیچے آتے آتے اس کی speed بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور دوسرے نمبر پہ وہ زیادہ بڑھتا بھی جاتا ہے اس کا حجم بھی پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہماری آبادی جو ہے وہ خوفناک طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے نیکسٹ پیرگراف میں اس نے ریزن ڈسکس کی ہے کہ کیوں آبادی میں اتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے تو سب سے بڑی ریزن اس کی کیا ہے یعنی کہ جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں ایک پیریڈ میں ان کی تعداد زیادہ ہے ان لوگوں سے جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس ڈیفرنس کی وجہ سے پاپلیشن میں اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے ایک پیش کیا ہے ویسٹرن اور اسٹرن کنٹریز کا ویسٹ کے اندر کافی حد تک پاپلیشن کنٹرول شروع کیا گیا ہے اور آبادی کو لیمٹ رکھا جاتا ہے ہر فیملی کے ایوریش یو ایس کی اس نے اگزامپل دی ہے تقیبا تین بچے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو تھرڈ ورل کنٹریز ہیں پورر کنٹریز ہیں وہاں پر سیچویشن زیادہ جو ہے گڑھ بڑھ ہے کیونکہ وہاں پر فیملی کے سائز کو بھی لیمیٹیڈ نہیں رکھا جاتا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے آبادی میں انکریز کبائیس بنتے ہیں ڈیس ریٹ میں کمی کی ایک وجہ تو سائنٹیفک اڈوانسمنٹ ہے ٹھیک ہے فیلڈ آف میڈیسن میں بہت ساری اجادات بہت ساری دوائیاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں اور اپیڈیمک کنٹرول پاسیبل ہو چکا ہے فار اگزامپل پہلے ملیریا کی وجہ سے سیلون کا اس نے ایفریکن کنٹری اگین اگزامپل دی ہے ملیریا سے بہت ساری ڈیس ہو جاتی تھی لیکن اب سائنٹیفک نالیج کی وجہ سے اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر ڈسکس کی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ خواہش پیدا کرنا کہ وہ اپنی فیملی کے سائز کو لیمٹ کریں اس کو چھوٹا رکھیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اور پپلیشن گروت میں یہ بھی چیز ہے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کی آبادی اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی جو ترقی پذیر یا غریب ممالک ہیں ان کی آبادی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے جو جس کی وجہ سے ان کا سٹائل آف لیونگ اور ان کا سٹینڈر آف لیونگ جو اس میں بہت بڑا گیپ آتا چلا جا رہا ہے یعنی امیر ممالک جو ہم آلیڈی جو ہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں وہ تو اپنی پیپلیشن کو سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن جو غریب ممالک ہیں وہ آبادی میں اضافی کی وجہ سے مزید ریسورسز کی کمی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور مزید وہ گربت کا شکار ہو رہے ہیں ان سارے پرابلمز کا لاز پیرگراف اس نے ایک ہی سلوشن بتایا ہے کہ برث ریٹ کو ریڈیوز کیا جائے ٹھیک ہے برث ریٹ کو کم کیا جانا چاہیے لیکن یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے جو ہے بہت پلاننگ کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ انڈویجول کے اندر یہ شہور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ آبادی میں اضافے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں